موسیقی نئے بلڈنگ کے بارے میں وہ بھی آپ نے دیکھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا خواہد ہے؟ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے اور کیونکہ سندھ اسیمبلی جو اس کا پرانا حال تھا ایک تاریخی ورثہ ہے جس میں پاکستان کی قرارات بھی پاس ہوئی اور بہت اس کا ایک تاریخی حیثیت ہے لیکن جب یہ زیادہ کانسٹیونسیز بنی اور ریزرف سیٹس بھی بڑھیں تو وہاں پہ بیٹھنے کی گنجائش کم ہوتی گئی اس وجہ سے پچھلی گورنمنٹ نے یہ شروع کیا اور آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت اچھا کام ہوا ہے لیکن کیونکہ ہمارے سپیکر صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے ہم نے اسی میں پاس کریں اس لئے تھوڑے بہت ابھی کام اس میں رہتے ہیں لیکن وہ بھی جلدی ہو جائیں گے دیکھیں اس کی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں گنجائش بہت آرام سے بیٹھتے ہیں پچھلی اسیمبلی میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے بہت ایسے کنجسٹڈ بیٹھتے تھے تو کام کیا کریں جب آرام سے نہیں بیٹھے یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں اس پہ مائک سسٹم بہت اچھا ہے آدمی آرام سے بیٹھتا ہے تو اچھے طریقے سے بات بھی ڈیلیور کر سکتا ہے پوائنٹ آف ویو سن بھی سکتا ہے اور پوائنٹ آف ویو دے بھی سکتا ہے اور پھر مہمانوں کے لیے بھی گیلری ہے پریس کے لیے بھی کافی کنجائش ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو نہ صرف یہ کہ آج کی اس پہ بنائے گیا ہے بلکہ اس کو جو آنے والے سال ہیں جب یہ اور شماری ہوگی کانسٹیونسیز بڑھیں گی لوگ بڑھیں گے تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بڑی گنجائش رکھیں گی انٹیریئر جو ہے انٹیریئر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ اس کا ڈوم دیکھیں ایک ایسا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اور اس طرح کی جو کیونکہ اسیمبلیاں جو ہیں ایک صوبے کی ہوں یا ملکی ہوں وہ وہاں کی اکاسی کرتی ہیں اور ان کا بہتر ہونا اور بہترین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں یا ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں سفیر بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو اس لیے اس کو ایسا ہونا چاہیے جو امپریس کرسکے ہیں نئی بیلڈنگ دیکھئے میں پرانی ممبر ہوں پچھلے پانچ سال میں نے اسیمبلی کی ممبر رہی ہوں اور پرانی بیلڈنگ میں ہمارے پانچ سال گزرے اور وہ ایک ہسٹوریکل ہماری بیلڈنگ ہے جس کو میرے خیال میں کوئی بھی اس میں بیٹھ کر اس کو فراموش نہیں کر سکتا اس کے لیے آنر ہے لیکن چونکہ نئی بیلڈنگ میں جب ہم گئے صرف پرانی بیلڈنگ کی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں صرف جگہ کا مسئلہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا میمبر زیادہ تھے اور جگہ کم تھی نئی بیلڈنگ میں جس طریقے سے ہم گئے ہیں ابھی تک ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا نہ ساؤنڈ سسٹم سمجھ آرہا ہے نہ وہاں پر جو بول رہا ہے جو ہم ہیڈ فونز ہیں اس کا بھی وہ سسٹم سمجھ نہیں آرہا تو دیکھیں امارت تو بڑی بن گئی لیکن اس میں ابھی تک وہ چیزیں وہ ٹیکنیکل چیزیں وہ نہیں آئیں ہمیں پہلی بلڈنگ میں ہی خوشی بھی تھی اتمنان بھی تھا عربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں اس بلڈنگ کے یہ عربوں روپے اگر آپ عوام پر لگائے جاتے ہیں تو ہم پرانی بلڈنگ میں بیٹھ کر بھی عوام کی خدمت کر سکتے تھے نئی بلڈنگ ویسے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اچھی ہے لیکن اس پر بیٹھ کر آرام دے سیٹوں پر بیٹھ کر میرے خیال میں وہ مزا نہیں ہے کانون سازی کا جو ہمیں پرانی بلڈنگ میں تھا اس میں نئی بلڈنگ آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے دیکھئے دیکھنے میں وہ چیزیں دیکھنے میں اچھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے لیکن میرے خیال میں ابھی اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے مائک کا سسٹم میں نے کہا بھی ٹھیک نہیں جیمرز نہیں لگے ہوئے جو بہت زیادہ ضرورت ہے ایمرجنسی کے حوالے درشتگردی کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو اوپر پکچرز لگائی ہیں اس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اس میں اگر سندھ کی ثقافت کو لیا کے آیا جاتا ہے اور جو ہمارے ثقافتی گرسہ ہے جس میں شابداللطی بھیٹائی ہو گئے سچل سرمست ہو گئے ہمارا مہنجو دڑو ہو گیا ایسی بہت سی عمارات ہیں سندھ میں اگر ان کی تصویریں آویزہ کی جاتی تو واقعی ایک سندھ اسیمبلی کا ایک لک دیتی بہرحال اچھا ہے اب یہ تو اس پر پتہ چلے گا کہ یہ جب سال گزرتے ہیں دو سال تین سال گزرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ مٹیریل اچھا تھا یا بہت اچھے طریقے سے بنائی گئی اس میں بھی کوئی ایسا گھپلا ہے یا کرپشن جی باتیں جو باتیں سنی جا رہی ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی بہرحال ایسے اگر دیکھا جائے تو اسیمبلی کا ہال بڑا ہے سیٹنگ کی ارنجمنٹ اچھی ہے لیکن اب اس میں اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں نے وہ ہی کہا کہ ساؤنڈ سسٹم ضروری ہے جہمس لگنے چاہیے اوپر میں نے جیسے سندھ کی حوالے سے کہا کہ وہ اگر پکچرس آ جائیں اور سندھ کی ثقافت آ جائے سندھ کا کلچر آ جائے تو پھر یہ ایک سندھ اسیمبلی کا بیلڈنگ تو بہت خوبصورت بنائی ہے اور آفیسز پی ابھی بن رہے ہیں بھی تو ہال بنی ہے زیرہ تامی رہے بھی دیکھ لیکن بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان بیلڈنگوں سے زیادہ نظام کو اچھا ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اور بیلڈنگ اچھی ہے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی لگیا ہے دیکھیں انہوں نے میچ لیا پرانی بیلڈنگ کو نئی بیلڈنگ سے بہت اچھا کام کیا ہے بیلڈنگ اچھی بنائی ہے اور دونوں بیلڈنگیں ایک ساتھ بھی بنائی گئی ہیں اور اندر کا انٹیئر کیا ہے خصوص ہال کا وہ بہت اچھا ہے لیکن بہت ایکسپینسیو کیا ہے لوگوں کے اوپر رحم کریں یہ پیسہ عوام کی فلاو بیپوت بلا ہے اس میں سب سے اچھی چیز کیا کہیں گے آپ ایک دنیا کے تصویت دیا گیا ہے چاروں نے پینٹنگ کے ساتھ میں دومس ہے مانوس ہے ان چیزوں کے بارے میں سب سے بہترگیا میں نے تو آپ سے کہا کہ بیلڈنگ اچھی بنائی ہے لیکن یہیپیسہ اگر عوام کی فلاو بیبوت کو بھر خرچ کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہو ہی ٹی ہے باہی میں جانتا نے اس کام کے ہوا ہوا نا ہی برادی تو خوبصورت ہے اب میں اس کی باری کیسے تو کوئی بتانی سکتا آپ مجھا 3 اگرین ایک کام جو پس ٹائم آپ نے دیکھا تو آپ کے کیا تاثرات تھے دیکھیں میں یقیناً اچھی اسیمبلی ہے اور ہم چاہیں گے کہ بلکل جو ہے وہ ترقی ہونی چاہیے اچھی بلڈنگ بننی چاہیے اسیمبلی کے ساتھ ساتھ پھر عوام ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اسیمبلی اتنی خوبصورت آپ لوگوں نے بنائی ہے تو پھر ہماری بھی بات کریں ہمارے پوری سندھ بھر میں جو ہے کراچی میں وہ اچھی بلڈنگز ہونی چاہیے اور یہاں بھی جو ہے پوری سندھ میں بھی ترقی ہونی چاہیے تو ہم بلکل جب اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً پھر ہماری سوچ بھی جو ہے پروچ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں اور بھی بلڈنگز جو ہے وہ بنانی چاہیے اس بلڈنگ کے بارے میں آپ کے کیا تاثر آتے ہیں کیا کیا چیز اچھی لگیا آپ دیکھیں یقیناً ہم بیٹھے ہوئے پہلے جو حال دا ہوا رہا ہے جب ہم بیٹھتے تھے جیسے ہم پرائمری اسکول میں بیٹھے ہوئے کیونکہ ظاہری ہے ابھی میمبران بھی کافی بڑھ گئے تو جو ہے وہ اب نہیں اسیمبلی میں آئے ایسا لگ رہا ہے کہ قومی اور سینیٹ جیسے قومی سینیٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یقیناً بلکل کنفرٹیبل ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے اور بہت اچھا حال ہے اور جب باہر کے وزیٹرز بھی آتے ہیں وہ بھی اچھا جو ہے وہ انٹیئر کے بارے میں کیسا لگا آپ کو بر آیتیں لکھ رہی ہیں نہیں بہت اچھا ہے اچھی اچھی ڈیزائن کیا ہوا ہے اور بالکل جو ہے اب اس میں یقیناً مٹیریل بھی اچھا اسے محلوہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور جو ہے شابداللتی بھٹائی رحمت اللہ اللہ کا جو شہر ہے سائم صدایم کریم مطح سندس سکار دوستہ مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس شہر کی اور پورے شابداللتی بھٹائی رحمت اللہ اللہ انہیں پورے عالم انسانوں کی جو ہے وہ بات کی اس میں یہ دعا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیزائن ہے اور ہم چاہیں گے کہ پورے سند میں اور بھی بلڈنگیں بنیں ان کو بھی اچھی ڈیزائن کریں ماشاءاللہ اس آرکیٹیکٹ کے بارے میں آرکیٹیکٹر کے بارے میں کیا کہیں گے آرکیٹیکٹر جس میں بلڈنگ دیزائن کریں دیکھیں ابھی میری ملاقات تو نہیں ابھی بھی کام ابھی بھی ہے کافی ہے جب یہ مکمل کمپلیٹ ہوگا تو پھر آرکیٹیکٹر کے بارے بھی بات کریں گے بہت شکریہ سب اپنا ہی کارٹ جب اس بلڈنگ آئے ہیں نئی بلڈنگ آپ کے کیا تاثرہ یہ بہت اچھا لگا کیونکہ یہ جو بلڈنگ بنی ہے یقین طور پر پر پرانی بلڈنگ اپنی تاریخی حصیت ہے اور یہ جو نئی بلڈنگ بنی ہے اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے اور جو موجودہ جو ضروریات اس کو مددل رکھتے ہوئے اس بلڈنگ کا قیام عمل میں آیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایم پی ایس کی تعداد بڑھی ہے تو پرانی اسیمبلی کی جو بلڈنگ تھی اس میں مشکلات پیش آ رہی تھی اور اس اسیمبلی میں ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھا گیا ہے اور فیسیلٹیٹ کیا گیا ہے کہ جیسے ہم لیجسٹریشن میں اچھی طریقے سے پارٹسپیٹ کر سکیں تو یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور پھر یقینی طور پر کریڈیٹ جاتا ہے جو صابقہ اپنا اسپیکر صاحب ہیں نسار خورو صاحب پہ اور موجودہ اسپیکر صاحب بیاغہ سراج دورانی پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھی منٹ ہے جس کے اچھے نتاجیہ حاصلوں کے بیلڈنگ کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں کیا دیں گے جی میں تو آرکیٹیکٹ نہیں ہوں لیکن جو نظر جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے اور آپ کے مند کو اچھی لگے تو یقینی طور پر اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے جو آرکیٹیکٹ ہے اس کی محنت ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہوں اس بیلڈنگ پہ آپ کسی سے متاثر ہے اس بیلڈنگ پہ جو ڈوم بنا ہوا ہے وہ اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں یقینی طور پہ گھلریز پہ بھی اچھا کام کیا گئی ہے بلڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا حدر جو نئی بلڈنگ بنی ہے بسم اللہ رحمان نئی بلڈنگ بنی ہے اس میں یہ کہ ہمیں کشی ہوتی کہ پرانی بلڈنگ میں بھی ہم نے اپنی سیاسی کیریئر کا آگاس کیا تھا نئی بلڈنگ یہ کہ اچھی بنی ہے اور میں یہ کہوں گی کہ کوبصورت ہے اسی طرح ہماری سوچ بھی کوبصورت ہونی چاہیے ہمارا مقصد اور ہمارا مشن یہی ہی ہونا چاہیے سنیر فور صرف عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے مجھے سب سے زیادہ جو آیات اوپر جو بنے ہیں اس نے وہ پورے اسمبلے کی یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کوبصورتی نکال اس بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے اس نے اچھا کام کیا ہاں بالکل کام کیا ہے اچھا بھی کام رہتا بھی ہے بہت سارے کام رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آرام آرام سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا محمد حسین خان سابق وزیر والدیات سن اور ایم پی اے موجود آئے اسمبلے نئی بلڈنگ جو بنی ہے آپ جب انٹر ہوئے اس میں تو آپ کے کیا تاثر آتے ہیں سن اسمبلی کی دیکھیں سن اسمبلی کی جو نئی بلڈنگ بنی وہ علی شان ضرور ہے اس پہ اربوں روپے کا اخراجات ضرور آئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سن کے عوام جن مسائل کا شکار ہیں یعنی ایک ایسا پروونس جس کی اکسیریت یعنی عوام کی اکسیریت پینے کے صاف پانی سے محروم ہو عوام کی اکسیریت تعلیم صحت کے بنیادی مسائل کا شکار ہوں سن کے شہری ٹرانسپورڈ کے ادم فرامی کا شکار ہوں تو جس صوبہ کے لوگ اس قسم کے مسائل کا شکار ہوں جن کو وسائل مہیا نہیں ہو رہے ہوں اس صوبے کی اتنی عالی شان بنانا میرے نکتہ نظر سے یہ پیسے کا زیاہ ہے اگر یہ عربوں روپے کسی ایک بسٹرک کسی ایک شہر یا درجنوں گاؤں دیہات کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے دیا جاتا یا بجلی دے دی جاتی یا وہاں پر اسکول اسپتال دے دی جاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا جو سابقہ اسمبلی ہال تھا پرانا وہ کنجسٹرٹ ضرور ہو گیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں بیٹھ کر ہم اسمبلی کی کاروائی نہیں کر سکتے تھے اسی کو ٹھوڑا کشادہ کر کے فلال کام چلایا جا سکتا تھا دیکھیں اس بیلڈنگ کے حال یہ بیلڈنگ جتنی آلی شاہن ہے وہ متاثر کر دینے کے لئے کافی نہیں اوپر آیت ہیں لکھے گئی ہیں فانوس انٹیئر نہیں بیلڈنگ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شاہکار بیلڈنگ بنائی ہے بڑی آلی شاہن بیلڈنگ ہے یعنی ایک دور جدید کی جو تعمیرات ہیں اس کا یہ شاہکار ہے اور اس بیلڈنگ میں جانے کے بعد لگتا ہے کہ آپ کہیں جاپان میں یا دبائی میں کسی بڑے مال میں کسی آلی شاہن مال میں آگئے ہیں ایسی یہ بیلڈنگ ہے بڑی آلی شاہن بیلڈنگ بنائی نوسیقا Security GO ہی 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 موسیقی